اس کا معاف کرنا چوتھا حق اس کا نام رکھنا پانچ وقت اس کا ساتھوے دن اس کا عقیقہ اور اسی خطنہ کرنا اس کا چھتا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال سے اس کی پرورش کرنا حلال رزق سے اولاد کی پرورش کرنا اور نہ صرف حلال رزق سے اولاد کی پرورش اس کے پیدایش کے وقت بھی کوئی حرام چیز نہ کھائے آپ یاد رکھیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جب پچھا پیدا ہونے والا تو حرام کھانا چھوڑ دو مطلب کماتے رو کھو مطلب پھر جب ہو جائیں گا تو پھر اس کا عقیقہ کبھی نہیں اس لئے کہ جس اولاد کی پرورش آپ حرام سے کریں گے کیا آپ امید کرتے وہ اولاد آپ کی اطاعت گزار ہوں گی حرام کھانے والوں کیا اللہ دعائیں خبول نہیں کرتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک اوٹ پر نکلا اس نے اوٹ کو رگستان میں سہرہ میں باندھا وہ اکیلہ تھا اس کے بعد وہ تھوڑی دیس سو گیا جب نین سے جاگا اوٹ سامان کے ساتھ غائب اوٹ سامان کے ساتھ غائب جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ مسافر کی دعا ردنی کرتا یہ شخص اپنے گریبان کو اٹھاتا ہے گلگلاتا ہے اللہ کے سامنے آجیزی کرتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے اللہ میری دعا خبول کر اس اوٹ کو بھیج دے ورنہ موت ہے میرے لئے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث خدسی ہے میں اس کی دعا کیسے سنوں اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا پہننا حرام میں کیسے اس کی دعا سنوں نہیں سنتا اللہ دعا پھر تو آپ اولادوں کو حرام کھلائیں گے اور امید کریں گے یہ آپ کی اطاعت بزار بنیں اللہ آپ کی دعا اور ان کی دعایں سنیں کہاں سنیں آج حرام رزق نے ہماری دعاوں کی دروازے بن کر دیا یاد رکھی چمج رہا تو اپنی اولاد کو رزق حلال سے اس کی پرورش کیجئے حلال مال اس سے کھلائیے پیدائش سے پہلے پیدائش کے بعد اس کی اس سے پرورش کریں اور مصند احمد کی روایت ہے رزق حلال کی اہمیت کیا ہے سنیے مصند احمد کی روایت ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہما جب یہ چھوٹے تھے حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے ایک مرتبہ آئے اور صدقات کی خجور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھر پہ آتی تھی اور آپ لوگ بارتے تھے اس خجور میں سے ایک تکڑا لیا اور لے کے موں میں ڈال لیا اور چبانے لگے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن نے صدقے کا خجور کھایا ہے اور زکاة اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے تو حسن بن علی نے کیا چیز کھا لی تھی حرام چیز نا کیونکہ آل محمد پر حرام ہے آپ فوراں لپکے حسن رضی اللہ عنہ کے موں میں انگلی دالی اور نکال کر خجور پھیکا اور کہا کہ میری آل پر صدقہ اور زکاة حرام ہیں تو آپ نے جو بچے سے کہا کہ تم نے صدقے کا خجور کھا لیا تھا صدقہ ہمارے خاندان پر حرام ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو آپ نے نکال کر پھیکا حرام چیز تھی نا اس کے لئے اس بچے کے لئے تو بچپن سے ان کو حلال کھلائیے حرام غلطی سے بکھایا تو ان کی ہاتھ روکیے حرام مت کھلائیے اس لیے کہ جب آپ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو کیا دعائیں اور کیا باقی معاملات اور کیا فرما بردار اور کیا اطاعت گزاری آپ امید کرتے ہیں آج ہمارے حرام رزق نے ہماری اولادوں کا ہم سے دور کر دیا ہے رشوت خوری کیا عام ہو چکی ہے سود عام ہو چکا ہے اتنا عام سود سے کمائیوی چیز کیا حلال ہوں گی آپ کے لئے رشوت خوری نہیں بھائی رشوت کہا لیتے ہیں ہم تو توحفے لیتے ہیں سبحان اللہ چیز کا نام بدلنے سے کیا وہ چیز کی اہمیت اس کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے آپ ایک گندی غلازت تو کہیں گے یہ مٹھائی ہے تو کیا اس کی حیثیت ختم اور اصلیت ختم ہو جائیں گی وہ گندگی ہے یاد رکھی وہ نجس ہے وہ گناہ ہے یاد رکھی اور آپ سمجھیں رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لانت بھیجی یاد رکھی سمجھے آپ بات کو تو رشوت خوری یہ حرام خوری ہماری اولادوں کو برباد کر دیں گی تو حلال اس سے اسے کھلائی اور اپنا مال ان پر حلال مال لباس چاہیے مجھے کوئی ضرورت نہیں فلانچی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں دیکھیں میں بیجا خرش کے بالکل خلاف ہوں لیکن بجا خرش تو دینا چاہیے کچھ لوگ ہوتے گھر کے اندر لاکہ رکھا انہوں نے آئس کریم کا ڈبا لیکن آئس کریم کھاتے نہیں رہن دو بس وہ لائے کیوں بھائی پھر لائے کیوں لائنے کی حیثیت پھر کھا رہے کیوں نہیں اس کو ہوتا ہے نا یہ کنجوسیسیب کہتے ہیں کنجوسیب کہتے ہیں موبائل فون تو لے لیا مسکول دیتے بڑھتے ہیں لیا کیوں اتنی بخیلی یہ الگ بات ہے کہ پیسے نہ لمبی بات کرنا تھی لیکن ہر شخص وہ کر رہا ہے گھر میں ایسی لگا ہے کبھی چلتا نہیں ہو آفیس میں ایسی لگا ہے کبھی کھلانی پہلے دن سے آج تک تو پچھا ہزار گئے اسی لئے اور چلاتا نہیں کیسی عجیب کنجوسی کے حال ہے کنجوسی وہ ہوتی کہ ان سے بس ہو استعمال نہ کریں گاڑی استعمال مت کرو پیٹر لگیں گا نا اس کو موبائل اس طرح بات مت کرو بیٹا پیسے خرچ ہوں گے نا پھر کیوں لے رہے چیز کیوں چیز ہو چپل لی اور بغل ملے کی گھومیے پھر اس کو اس لئے کی گھس جائیں گی نا نیچے چلیں گی تو ضرورت کیا ہے پھر اس کی یہ جو بے وجہ کنجوسی کرتے اور اپنے اولاد پر خرچ کیجئے اس لئے کہ اولاد پر کیا گیا خرچ بڑا افضل خرچ ہے یاد رکھی ورنہ بہت سے لوگ سمجھتے مال خرچ کرنے کا ثواب صرف مزید اور مدرسے میں ملتا ارے یہ بھی جگہ ہے آپ کے خرچ کرنے کی اور سب سے افضل جگہ آئیے حدیث سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ایک دینار ہے جو غلام کی آزادی میں خرچ ہوا ایک دینار ہے جو اللہ کے رامے جہاد میں خرچ ہوا ایک دینار ہے جو مسجد میں خرچ ہوا اور ایک دینار ہے جو گھر والوں پر خرچ ہوا افضلیت کے اعتبار سے گھر والوں پر خرچ کیا دینار سب سے افضل ہے ایک دینار ہے غلام آزادی میں خرچ ہوا ایک دینار ہے جو جہاد میں خرچ ہوا ایک دینار ہے جو مسجد میں خرچ ہوا اور ایک دینار ہے جو بیو بچوں پر خرچ ہوا افضلیت کے اعتبار سے بیوی بچوں پر خرچ کیا گیا سب سے افضل دینار ہے سب سے افضل خرچ ہے حلال جیزوں میں تعلیم تربیت کے لئے خرچ کیجئے لگائیے اس کے لئے پیسہ اپنا کما کر اس لیے کہ یہ تو آپ افضل خرچ کر رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں آپ یہ سواب آتے ہیں اس کا سمجھے رہے بات کو موضوع لوگ سمجھتے ہیں سواب صرف وہ بھی ہے میں انکان نہیں کر رہا مذہب مدرس ہے لیکن یہ بھی افضل خرچ ہے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائیے اچھے لیکن بیجا خرچ فضول خرچ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ تو شریعت میں حرام ہے ایک روٹی کی ضرورت ہے گو روٹی مہنگی سی مہنگی کیوں نہ ہو ایک ہی لیجی دو نہیں اس لیے کہ دوسرا یہ اسراف ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ سمجھیں اسی طرح